کہ بہاولپور میں حالیت سردی اور شدید دھنکی لہر کے پیش نظر محکمہ لائف سٹوک نے مویشی پال حضرات کو جانوروں کے لیے انتہائی احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت جاری کر دی محکمہ لائف سٹوک کے افسران نے کہا کہ موسم کی مناسبت سے مویشی پال حضرات جانوروں کی خوراک بھی تبدیل کریں محمد امین سے بات کریں گے محمد امین اس حوالے سے الیٹ جاری کر دیا گیا ہے بہاولپور ڈیویجن میں اس وقت شدید سردی کے ساتھ دھنکی شدید لہر برکار ہے ایسے موسم میں جو سردی اور دھنک شدید ہیں ایسے موسم میں انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی مختلف بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں جانوروں کو بھی اس طرح متاثر کرتی ہیں جس طرح انسانوں کو متاثر کر رہی ہے دھنک اور سردی کی شدید لہر اس موسم میں موشبال حضرات کو کیا کرنا چاہیے جانتے ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر عبدالرزاق صاحب مرسد موجود ہے سر بتائیے گا موسم جو ہے شدید سردی والا ہے اور اوپر سے دھنک جو ہے بدترین لہر جو ہے وہ جہری ہے موشبال حضرات کیا کرنا چاہیے اس موسم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعی بہاولپور ڈیویجن میں اس وقت دھنک جو ہے وہ اروج پہ ہے تو دھنک کے موسم میں جو جانوروں کے اندر بیماریاں زیادہ تر پائی جاتی ہیں وہ اس میں سے سانس کی بیماریاں جو ہیں وہ سر فیرست ہیں جانوروں کو اس دھنک کی وجہ سے فوق کی وجہ سے ایک تو بخار ہو جاتا ہے سانس کی بیماریاں ان کو ہو جاتی ہیں اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے تداروں کے لیے میں موشبال حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چند ایک احتیاطی تدابیر ہیں وہ ان کو اپنائیں مثال کے طور پر جانوروں کو باڑے کے اندر بند رکھیں اور ان کو دھوند سے اور سردی سے بچائیں اور اس کے لیے یہ ہے کہ رات کا جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے کھڑلیوں میں اس کو وہ تبدیل کر لیا روزانہ کی بنیاد پر اور وہ جو چارہ کاٹنے کے اوقات ہیں وہ تھوڑے تبدیل کر لیں کہ جب نمی ہو چارہ تب نہ کاٹیں جب سورج تھوڑا سا چارہ آئے سورج نکل آئے نمی کم ہو تب چارہ کاٹن تاکہ نمی سے پاک جو چارہ ہے وہ جانوروں کو دیا جائے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو مویشی پال حضرات جانوروں کو باڑوں سے بہر بانتے ہیں وہ سورج کے نکلنے کے بعد جو ہے وہ باڑوں سے نکالا کریں اور سورج کے ڈھلنے سے پہلے دوبارہ اپنے باڑوں میں واپس لے جائیں سب خوراک جو ہے اس موسم میں خوراک کیا تجویز کریں کہ کون سی خوراک جو ہے وہ جانوروں کو زیادہ مفید رہے گی جی خوراک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سردی کا موسم ہے یا دھوند کا موسم ہے اس میں منرلز نمکیات ونڈا کھل یہ زیادہ دی جائے جانوروں کو اور روزانہ کی خوراک کے ساتھ اگر گوڑ کا استعمال کیا جائے تو اس کا کافی فائدہ ہے تو اس گوڑ کی وجہ سے اور منرلز کی وجہ سے جو گرمی سردی کی جو شدت ہے جانوروں میں وہ قدرے کم ہو جاتی ہے گوڑ جو ہے وہ اس موسم میں اگر گیانوروں کو کھلایا جائے تو اس موسم میں جہاں سردی کے ساتھ ساتھ دھوند کی بھی شدید لحل جو ہے وہ ڈویجن بھر میں بھر کر رہا ہے تو موشی پر حضرات کو ایٹیج کے تعبیر اپنانے چاہیں جو ابھی ڈاکسر نے بتائی ان پر عمل درامت کر کے آپ جو ہے اپنے جانوروں کو مختلف امراض سے اور سردی سے بچا سکتے ہیں